اسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا میں سفارتکاری کی آرڈ میں بھارتی خوفیہ جنسی کا ایک اور نیٹ ٹریک بین اکاب ہو گیا دوہزار چودہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد ہی سے موڈی سرکار اکھنڈ بھارت کے منصوبے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں ایک جانب موڈی سرکار نے بھارت کے اندر اقلیتوں بلخصوص مسلمانوں کے خراب کاروائیاں شروع کی جبکہ دوسرے جانب بین ارقوامی سطح پر دوسرے ممالک میں جاسوسی اور دہشتگردی کا آغاز کر دیا انتہا پسند موڈی کے دورے حکومت میں دوسرے ممالک میں دہشتگردی پھیلانے اور ٹارگٹ کلنگ کے ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں پاکستان کی سرزمین پر راہ کے دہشتگرد کلبوشن یادف کی گرفتاری بھارت کے وزیر دفاع کا پاکستان کے اندر دہشتگردی کا اطراب کینیڈا میں ہردیب سنگھ نجر کا قتل اور امریکہ میں پتونت سنگھ کے قتل کی منصوبہ بندی جیسے واقعات بھی رو سے روشن کی طرح آیا ہیں بھارتی خوفے ایجنسی رو کے ایجنٹس کو قطر میں بھی جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی دی گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان اور کینیڈا میں بھی دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملبس رہا ہے تازہ واقعے میں تیس اپریل کو بھارتی خوفیہ ایجنسی کی ایجنٹس کو آسٹریلی ہوائی اڈے اور دیگر حساس دفاعی اور تجارتی علاقوں کی جاسوسی میں گرفتار کیا گیا ہے خوفیہ معلومات چنانے پر پکڑے جانے کے بعد بھارتی جاسوسوں کو آسٹریلیا سے بیتخل کر دیا گیا آسٹریلیا سیکیورٹی انٹیلیجنس اورگنائزیشن کے مطابق بھارتی ایجنٹس آسٹریلیا میں رہنے والے بھارتیوں کی قریب سے نگرانی اور ذاتی مفاد کے لیے سابق سیاستدانوں کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرتے ہیں بھارتی ایجنٹس نے ایک سرکاری ملازن کو ایرپورٹ پر سیکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا کہا آسٹریلی سیکیورٹی ڈائریکٹر جنرل مائک پرچیس کے مطابق بھارت آسٹریلیا کے خراف جاسوسی اور خوفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزارت تیس میں بھی امریکن سکھ رہنما گربتون سنگھ پنو کے قتل کی خوفیہ پالیسی بنائی گئی جو امریکہ کے جانب سے منظر عام پر لائی گئی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گزشتہ برس امریکی سرزمین پر سکرہنما گربتون سنگھ پنو کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کے الزام میں بھارتی رو کا ایجنٹ ملوث تھا دو ہزار بیس میں رو کے افسران کو آسٹریلیا سے نکالا گیا دی واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ میں بھی مودی کی امریکن سرزمین پر دہشت گردی کی سازش بے نکاب کی گئی رو کی جانب سے غیر ملکی سرزمین پر سکھوں کے قتل کے شواہد ملنے کے بعد ایسٹریلیا جرمنی اور برطانیہ میں متعدد بھارتی افسران کو گرفتاری اور سرزنش کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں جرمن پولیس نے بھی پکڑے گئے بھارتی خوفیہ ایجنٹس کو گرفتار کیا جو سکھوں کے قتل کی منصوبابندی کرنے میں ملوث تھے امریکی تحقیقاتی ریپورٹ کے بعد سے امریکہ کی جانب سے بھارت کو متعدد پار وارننگز چاری کی جا چکی ہیں لیکن اب تک مودی سرکار اپنے حد کنڈوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں کئی دہائیوں سے بھارتی ایجنسی رو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حربے آزماتی رہی ہے لیکن اب اس نے اپنی دہشتگردانہ کاروائیوں کو عالمی سطح پر پھیلا لیا ہے بھارت کی جانت سے دنیا کے دیگر ممالک میں دہشتگردی کے نیٹورک اور ان کے جاسوسوں کا پکڑے جانا اس بات کا متقاسی ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے بھارت کو دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کریں